دیکھر رحمت اللہ برقاتہ وَمِن سَيَّعَاتِ آمَالِنَامِ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَامُ ذِلَّلَامِ وَمَنْ يُزْرِلُهُ فَلَا عَدِيَلَامِ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيِّ كَلَامُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ رسول وَرَسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ قَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَائِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَائِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُمَّ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَائِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَائِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِيمَ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِيمَ وَعَلُّ الْعُقْدَةَ مِلْسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ اَفْقَهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ قِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَالشَّرَّ الْأُمْهُرِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي نَعَارِ اعوذ باللہ السميل علیم وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مُرْبَن بَلَن بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ عَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَكْنَ تُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ عَصْرَفُوا اے میرے پیارے محبود جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں اے حکم فرما دےو اے حکم فرما دےو یا عبادِ الَّذِينَ عَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جنہ لوانے اپنی جاناتیں ظلم کر لینے گناہ کر لینے او میری رحمتو نا امید نہ ہون میرے گلم وافی منگن میں ان آندے سارے گناہ واندے معاف کرنا دا قادران اے رحمانم رحیم خداوند تے قادر قدرت والا حیو قیوم علیم الائی تے خلقت دارک والا حافظ ناصر حاضر ناظر اللہ ہر ہر تائیم راز دلاند جانن والا اللہ واحد سائیم او حاکم محکومت مامیم او حاکم محکومت مامیم کیا خاص کیا آمیم نبی ولی سب اس دے بندے نبی ولی سب اس دے بندے تے دعوے کرنے غلامیم کون کوئی جو اس دے اگے اپنا فخر جتاوے کون کوئی جو اس دے اگے اپنا فخر جتاوے کہ سنوں تاکت مولا اگے گردن ذرا اٹھاوے او کرے فنا پہاڑا تائیم تے آدم کون بچارے او پٹ سٹے آسمان زمینہ او پٹ سٹے آسمان زمینہ تے کون کوئی دم مارے عزت زلت کب دے اس دے تے آلی شان الہیم اس دے ذات مقدس اندر ہمیشہ بے پرواہیم بادشانوں تختوں سٹے تے پال بچ کرے ویرانا آجتے مسکینہ تائیم تے دیوے تغد شہانا اللہ تعالیٰ دی ہم دو صنا تحریف کبریائی وڈیائی حاجت روائی مشکل خوشائی او صلح دی ذات واسے خاص ہے درود و سلام آقید و جہان پیغمبر زمان سید العوارین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے قابل قدر اور قابل زیوکار میرے عزید دوستو اور میرے بزرگو مالک دی توفیق نال استیرامت نال قیمتی اپنا ٹائم خطبہ جمع اندر لگا آنے والوں اللہ تعالی میری اور تاڑی سب دے حاضر اللہ قبول فرمائے جمع دا ٹائم ہے چونکہ بڑا قیمتی ٹائم اندر ہے جمع دے ٹائم ہے اس ٹائم دی بڑی قدر بڑا مقام ہے اللہ میرے دوستانوں بھائیاں نوں اللہ کرے اس ٹائم دی اس وقت دی اس قدر دا پتا چل جائے کہ اس ٹائم اندر اس اپنے مصروفین چھوڑ دینا وقت جمع ادا کرنا میرے اللہ دا حکم اے ایمان والوں جدو تو انہوں جمع دی نماز وال پکاریا جائے تے پھر اپنے ساری خریدوں فروخت اپنا کاروبار پھر بندے دا حق نہیں بندہ کے مالک دا حکم آ جائے تو اس تو بعد اپنے مزین آلف دنیا دے کم آجے مصروف روے اے مومن ایمان دار دی علامت نہیں اللہ صاحب انہوں وقت جمع پڑھنے دی تو فیق انصیف فرماتے اور جو دوسری پہنچ چکے اللہ صاحب دی جو نے آرہے نے صاحب دی اللہ حاضر عزیر احمد نے قبول فرمائے اور پھر قیمتی ٹائم ہونتا ہے دعا دے قبول یہ ٹائم ہونتا ہے اللہ صاحب ہی دعا دے قبول فرمائے آج دے اس قیمتی خطبہ جمع اندر جتنے دوسری دوست شریف لیا اس سارے دل لگا کے دل جبینان انشاءاللہ تعالیٰ تسانِ غور فرمانے ہیں آج ایک بہت بڑی عظیم اللہ تعالیٰ دے ہاں ایک نعمت بھی ہے اور ایک بڑی بڑی آلہ اور بڑی قیمتی دعا بھی ہے جس دا نام ہے رحمت رحمت کی چیزیں اللہ دی رحمت دی اے دی اللہ دی رحمت کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دی قدر اور مقام کیے اور اے رحمت کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ دی اور جس بندے نو رحمت مل جائے انو گویا کے سارے جہاندیاں دولتا مل گئیں اللہ اکبر لب اگے آجو ساتھی پیچھے پریشان ہوں دیں اگے آجو اگری ساتھی آجو پیچھوں آمنا لے بندے پیچھے بیٹھ جائے جزاکم اگے آجو ساتھی جزاکم خیرہ اللہ تعالیٰ محبت قبول فرمائے بات اور یہ اللہ دے اس صفاتی نام نے اللہ رحمانے اللہ رحیمے اللہ رحمانے اللہ رحم کرنے والے رحیمے اللہ انہیت مربانے اللہ اکبر اللہ رحمت دی اللہ دی رحمت دی او دی توسیح پہلی بات ہے کہ اللہ دی رحمت دی سادہ ایمان اور یقین ہونا ضروری ہے کہ جو کچھ ہوں دے اللہ دی رحمت نہ ہوں دے اللہ دی رحمت بغیر کچھ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ اور جس جگہ جس مقام کہ اللہ دی رحمت ہو جائے اللہ تعالی نے سمجھو جی میں سب کچھ عطا فرماتا رحمت اللہ دی رحمت بغیر کچھ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ ایک بہت بڑا اللہ دا بندہ ہے اللہ دا پیار ہے ایک کون ایک بڑا قیمتی بادشاہ ہے حضرت زنکر نین اللہ اکباللہ انہوں اللہ تعالی نے انہی بڑی بادشاہی عطا فرمائیے مشرب تو لے کے مغرب تک جو سے اس مقام تے پہنچے نا وہ تھے ایک مقام تے پہنچے کئی لوگ پریشان سن انہوں نے پریشانی دا سوچا کہ ایس جگہ تے ایک مخلوق ہے سنو پریشان کر دی وہ مخلوق ہے ڈیسی یا جوج ماجون ایک بہت بڑا درہا سی دونہ پہنچے درمیان چھے انہوں تے دیوار کھڑی کی تی بڑی مضبوط ترین دیوار کھڑی کی تی درمیان چھے تامبہ پگلاہ کے اندر داخل کر دیتا انہی مضبوط دیوار بنانے تو بعد اے نہیں کیا کہ سب کچھ میرا کمال ہے آن دنے اے سارے میرے اللہ دی رحمت ہے اللہ اے کیئے اللہ دی رحمت ہے معلوم ہو یا کہ جو بھی انسان کو اللہ کامل ہیں دینا اصل بندے اپنے وزنی بات نہیں اے اللہ دی خاص رحمت ہوں دا ہے تے اے بات ماننا اور ایمان کرنا یقین کرنا عجریباد ایک دوسرا ایک اور بڑا سی ایک آنسی ایک قرون انہوں انہیں دورت مل گئی انہیں مال مل گیا انہیں خزانے مل گئے انہیں مال دے خزانے دیا چاپیاں صرف جی رہنا ایک بہت بڑی اونٹا دی جماعت ایک بہت بڑی جماعت رہ کے صرف چاپیاں چل دی سی انہیں خزانے دیا انہوں تکبر آ گیا انہیں کیا پہ جو کچھ ہوں دے نا یہ سب کچھ جو کچھ ہویا ہے یہ جو کچھ ہو رہے ہیں میرے علم دی وجہ تو ہو رہے ہیں میرے تجربے دی وجہ تو ہو رہے ہیں اللہ حالانکہ کتنی بڑی زیادتی ہے سب کچھ جو ہوں دے اللہ دی رحمت بغیر پتہ بھی ہے سکتا نہیں اندھا اللہ اکبر لان پھر اللہ دی رحمت کتنی بڑی ہے اللہ اکبر لان اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی رحمتیں جدوں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین نو پیدا فرمایا سارے جہان نو پیدا فرمایا ساری مخلوق نو پیدا فرمایا او سٹائے مندر اللہ نے اپنے کتاب اندر دکھے اے رحمت اور ایک سو رحمت نو پیدا فرمایا سارے جہان اندر ایک رحمت تے ایک کام سو رحمت اللہ نے اپنے پاس مفوض کی تیانے کیامت والے دینا تا فرمانگے اللہ اکبر اللہ اور ایس رحم جڑی نا اللہ اکبر اللہ دوسری دی سنو آپ فرمان دینے جڑی میری رحمت اے میرے غضب تے غالب ہو گئی میری رحمت میرے غصے تے غالب ہو گئی دوسری دی سے پیارے میں وہ فرمان دینے میری رحمت میرے غضب تے غالب آ گئی اللہ اور اے رحمت آج میں اللہ دی توفیق ناو دی رحمت نال اس کیمتی ٹائم اندر بات سمجھانا ہے کہ رحمت کی حصیت اینی وڈی رحمت اے جنے بھی نیک بندے نے اللہ دے انبیان نبی آئے نے اللہ دے کولو رحمت ہی سوال کردے نے اللہ سارے جہان تو قیمتی ہستی ہیں انبیادیاں سارے جہان تو قیمتی ہستی ہیں انبیادیاں تے آ دیکھو ترقیب نہ سن لو کہ سارے پیغمبرہ نے اللہ دے کولو جدو سوال کیتے ہیں تے اللہ دے کولو رحمت ہی سوال کیتے ہیں مارے جی جدوں غلطی ہو گئے سید نام حضرت آدم نے سام بابا آدم نے سام کو جدوں کمی ہو گئی گناہ ہو گئے یا نافرمانی ہو گئی تے فوری دعا فرمان دینے اللہ دے کلو رحمد سوال کر دینے ربنا ظلم نام انفسا نام وئلم تغفل نام وطرحن نام لنکونن من الخاسرین حضرت آدم نے سام اللہ دے کلو رحمد سوال فرمارنیم اللہ سونیاں گناہ ہو گئے اللہ سونیاں غلطیاں ہو گئی آنے اللہ سونیاں دعا فرما دین یہ تو اللہ رحم نہیں کریں گا اللہ یہ تین دوس میرے دے اپنی رحمد نہیں کریں گا اللہ ہشیخ سارا پانوالیاں جو جاں مانگیں تو یا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے کلو رحمد سوال کر رہنے اللہ دے کلو رحمد ہی مگر رہنے اللہ جے تسی رحمد نہیں کرو گے دے میں خسارا پانوالیاں جو جاں مانگا آگے آؤں حضرت نو پیغمبر نے اللہ دے بڑے قیمتی پیغمبر نے ایک ٹائم اندر ایس ہو وقت بھی آگیاں جو دوں میرے اللہ دا عذاب انہ دی قوم تے عذاب آگیاں اینجے کر کے پانی چلنا شروع ہو گیاں حضرت نو نبی اپنے بیٹے نو مخاطب کر دینے آؤں میرے بیٹے آؤں آجا آج جی میری گل من لے آجا میری ہونی میری باد نو من لے اور میری تابعہ داری کر لے تے بیٹا جیڑا نافرمانے کہندہ ہے ابو میں تو آدھی گل نہیں من لے میں آؤں سامنے پہاڑ تے چڑ جاوانگا میں اپنی جان بچا لوانگا پر میں تیرے آنکھیں نہیں لگنا اللہ اکباللہ میرے ویر جگلہ ہو رہیانے انہ دیر نو پانی دا اچھال آیا پانی دا اچھال آیا تے بیٹا سامنے ڈوب گیاں کھان لگیا بیٹا باپ دے سامنے ڈوب جائے ڈوب آ جارے ہیں میری میری نو نبی نو آخر بیٹا سی تے آپ نے اللہ کے سوال کر دینے اللہ سنے آنکھ اللہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا جدو اے دعا جدو اے بات کہی میرا مالک نراز ہو گیاں اے میرے نو نبی اے تیرا بیٹا دیوا سے دوبارہ سوال نہ کریں اے دینا فرمانے مشرکے اے تیرے اینوے چوئی نہیں اگر دوبارہ اے دے دینے دے مطلب سوال کریں گا میں تیرے نو نبیاں دے ساہوے چوئی نکال دے مانگاں کوئی اللہ سنہ نراز ہو گیاں میرے ویر جدو اے بات ہو گئی تے حضرت نو نبی پریشان ہو جان دے میرے ویر باسم نے آگئی نو نبی دا بیٹا بھی نافرمان کیوں نہ ہوئے نو پیغمبرم آلی مرسلم تے ویچ در بار ربانیم کول جہاز دے بیٹا اسدام تے ڈوب دیتا ویچ پانیم جو لڑ لگیاں سو تر گیاں تے پار سلامت گئیاں تے جنہ نے نافرمانی کی تیم او قد پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں ویچ پانیم باپ دے سامنے بیٹا ڈوب گیاں کھا رہے ہیں تے باپ نو اپنے بیٹے دی محبت یاد آگئین اپنے اللہ دے سامنے درخواست کر دین دینے اللہ اے میرا بیٹا ہے اللہ اے میرے اہل ویچویں اللہ فرمان دے نا میرے نو نبی خبردار اے نا فرمان مشرکے اے دیوہ سے دوبارہ دعا کی تیم میں تیروں نبیان دے سامنے چوئی نکال دے مانگا تو اس وقت حضرت نو نبی دعا فرمان دے نیم اس وقت اللہ کو سوال کر دے اللہ تم میرے تے رحمت فرمان دے اللہ جے تمہیں اپنی رحمت تاہ نہ کیتے دے میں سارا پانوالے آچو جا مانگا میرے ویرن دس میں چارے آنگ نو نبی بھی اللہ دے کولو رحمت دا سوال کر رہنے اسو اگے آ میرے ویرن میں دسنا چارے آنگ اے رحمت ہر ٹائم ہر وقت ہر حال ویچے اللہ دے کولو رحمت مگیا کر میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلو رحمتی بات فرمان دے نیم کوئی بندہ رحمت بغیر جنت ویچوی نہیں جا سکتا آپ فرمان دینے ہاں جے میں بھی جا مانگا تے اللہ دی رحمت نہ لے جا مانگا میرے ویرن تحان نہ توجہ نہ دل لگا کے بعد مصمات کر لے نام میں بات کر رہی ہاں اللہ دی رحمت ہی میں بات سنا رہی ہاں کہ اللہ دی رحمت کنی اچھی ہے کنی بلان دے جنے ترلے ہر نبی مار رہے ہیں اور میرے ویر اگیا اے کون نے حضرت یقوب پیغمبر حضرت یقوب علیہ السلام سب کہہ دے علیہ السلام حضرت یقوب پیغمبر نے تے جدوں دوبارہ بیٹے واپس آئے نے جدہ یوسف نے کیا سی نا حضرت یوسف نے جا دوبارہ اپنے پائیاں لے کے آؤ پھر گلہ ملے گا یہ سارے پائی تیار ہوئے نے جان واسے تے میرے حضرت یقوب نبی نے اپنے سارے بیٹے انوں کھڑے آن کر ایک بات کہئے اے میرے پتروں اے میرے بیٹےوں جدوں تو سین مصر اندر داخل ہوئے تے ایک دروازے بھی جونا داخل ہوئے آج حضرت یقوب نبی نے سیر فرما رہے اے میرے پتروں جدوں میں تو سین مصر اندر اس بادشاہ دے مکان دے داخل ہو تے تسین ایک دروازے بھی جونا داخل ہوئے آج کہتے ہیں میرے پتروں تو انوں نظری نہ لگ جائے یہ لہی دا لہی دا دروازے جو داخل ہوئے آج آندے نے بیٹے ہو فاللہ خیرن حافظہ نا دے کہندے نے اے تے میجری گال کے تیے اپنے دیلنوں تسلید انواسے کے تیے وگر نہ ہر قسم دی رحمت او دے تے جنو مفوض بندہ جنو اللہ اپنی رحمت اتا فرما دے اللہ دی رحمت تو بغیر بندہ مفوض نہیں یہ تے بیٹے ہو میں کہ اپنے دلنوں تسلید انواسے باد گئے وگر نہ ہر قسم دی بندہ مفوض اے جے دے تے اللہ دی رحمت اور میں الکر ریان اللہ دے نبی اللہ دے دے کلو رحمت سوال کر رہنے آج میرے ویر اس کی انتی ٹائم اندر اس کی انتی میں وقت اندر اپنے دو سالوں اور بڑے بڑے سمیدار آئے ہوں بڑے لے خیوی نوجوان آئے ہوں اللہ دے کلو ہر وقت ہر حال ویچ اللہ دے کلو وہ دی رحمت سوال کرنے اللہ اے کونے پھر ایک وقت آئے حضرتِ حضرتِ یوسف نبی امیمبر تشریف فرمار نے تختِ بیٹھے ہوئے نے اے پائی جان اے سارے پائی جو تارف ہوگیا نا اے بالشاہ سارا پائی ہے جو تارف ہوگیا نا اکھانے ہوئی ہیں اللہ اکباللہ اکھان چکیانے ان سارے پائی جیڑے نے اے سامنے کھڑے ہوئے نے میرے ویرے مالک دیاں مرضیاں نے اوہی پائی جنوں آپ تک مارن والے اپنے پائی نوں آدھی اتھی خووے جس سٹن والے اپنے اتھی اپنے باب تو جدا کرنے والے آج جو وقت آیا ہے آج سوال بان کے تب اپنے پائی دے سامنے کھڑے ہوئے نے اپنے کسے پائی نوں تانے پریشان نہ کریا کر اے تبدیلیاں آ جان دیاں نے میرے بھی تھوڑا جیا وقت لگے ہے اس واسے اللہ اللہ نے اینج کا کے سامنے کھڑے نے تیرے نادیاں چھانانے اللہ اکبر اللہ بابا جی کہنے دے نا تیرا نام لے آنٹال جاندیاں بلاوانے تیرا نام لے آنٹال جاندیاں بلاوانے یہ تھے تیرے نام دا وظیفہ کے تاجام دا اور آمد دا مرکبان جاندیاں اتاوانے تیرا نام لے آنٹال جاندیاں بلاوانے تو خووے چونکاڑ کے تغت بٹھایا سیم تو خووے چونکاڑ کے اے تغت بٹھایا سیم ہاتھی سوٹے آ جنوں سکیاں پر آوانے تو خووے چونکاڑ کے اے تغت بٹھایا سیم ہاتھی سوٹے آ جنوں سکیاں پر آوانے تیرا نام لے آنٹال جاندیاں بلاوانے ہاتھ کر رہے ہیں ہاتھ کر کے سامنے کھڑے نے اپنے بائی نوں سوٹن والے ہاتھ کر اکھانی ویانے سامنے کھڑے ہوئے نے تے سامنے کھڑے ہوئے نے تے آنے نے اے پائی جانے اسی اسی زیادیاں کرنے والے اسی بڑے شرمندان بابا جی نوں اپنے نا تخت بٹھایاں حضرت یقوب نبی تخت بٹھے ہوئے نے اور بیٹے سامنے سارے کھڑے نے یوسف نبی بیس بٹھے ہوئے نے سارے سامنے کھڑے نے اپنے بابا جی نوں کہندے نے ابو جی اے او وقت دے اے جکا کے سامنے کھڑے نے آن دیکھیں ساڑے آ ساڑیاں بڑیاں سے آتی آنے ساڑے بڑے گناہ ساڑیاں سے آتی آنے میرے یک میرے یوسف نبی نے بات کہیے او نبا سے رحمت منگیے اپنے بھائیاں واسے اللہ دے کولو سوال کی تین رحمت دے سوال کی تین آن دن پائیو لا تسریبا لیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو آرہم الرائمین آن دے ٹھیک ہو میرے پائیوں تو آڑا ظلم بڑا بڑا سی توڑیاں بڑیاں وڑیاں زیادیاں سے لیکن میرے ویروں توڑیاں زیادیاں دی دن دہا ہو سکتی ہے میرے اللہ معاف کرنے مالے دی رحمت دا اندازہ ہی کوئی نہیں جا میں تو انہوں معاف کر دیتا میرے ویروں اللہ دے کولو رحمت دا سوال کی تین میں ہر نبی اللہ دے کولو رحمت دا سوال کر رہنے حضرت سلمان پیغمبر نے تینج کر کے جا رہنے اپنے لشکر لے کے جا رہنے ایک چونٹی بول کے آن دیئے اپنی بھولی وچ بول کے کہن دیئے اللہ تعالی نے اید جانگن اللہ نے حضرت سلمان پیغمبر نے اللہ نے انسانہ دے بھی حکومت عطا فرمائیے اللہ نے جنا دے بھی حکومت عطا فرمائیے اللہ نے حوامہ دے بھی حکم اللہ نے حکومت عطا فرمائیے جانوران دے بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائیے اور انہ دے ہر باغنوں بہچان دے سانگ ایک چونٹی کین لگی میری اپنی بھولی اندر چونٹی کین لگیے اور چونٹی جلدی دے نال جلدی دے نال اپنے سراخان جے داخل ہو جاؤ اپنے کران جے داخل ہو جاؤ سلمان پیغمبر آرے آئے او دیاں فوجہ آرہی آنے انہ دے بڑے بڑے جانور آرہینے انہ دے بڑے بڑے لاؤ لشکر آرہینے جلدی نہ داخل ہو جاؤ پر انہوں پتا نہ لگی اسی مسل دیاں جاؤ یا میرے دیاں جاؤ جلدی داخل ہو جاؤ میرے سلمان پیغمبر مسکرہ پہ پھر مسکرہ آگیت اللہ کو لوں رحمتہ سوال کر دینے اللہ سونے آنے میں نو اے جو کو جتا کے تے اللہ سارے تیری رحمتیں برکتان میں نو جو کو جتا فرمائے اوئے کملیا تو پھول جانے تے نو چھوٹی جی ممبری مل جائے کہنا ہے کچھ جو کچھ ملے ہے میری کوش دی وجہ تو ملے ہے جو کچھ دنو مل جائے پھول جانے جلدی دے نال امبیاء کہہ رہے نے جو کچھ بھی ملے اللہ سونے آنے میں نو جو ملے ہے اللہ میں نو تیری رحمت نال ملے ہے میرے ویر اللہ دے کلو جدوں میں اس ٹائم اندر میں دسنا چاہ رہے آنے میرے ویر جدوں میں اللہ دے کلو سوال کرنے اللہ دے کلو رحمتہ ہی سوال کرنے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو فرما رہنے اوئے سونیا محبوب آنے جدوں وقر ربی گفر ورحم وانت خیر الرحمی سونے آنے میرے کل میں آنے سونے آنے میرے کل اللہ اپنے میں بھونوں فرما رہنے سونے آنے جدوں میں تین ضرور پہ میرے کل رحمتہ ہی سوال کرنے اللہ حالا کے آمنہ دے لال اللہ نے رحمتہ مجسمہ بنائے اور میرے ویر ہر نبی نے اللہ دے کلو رحمتہ سوال کرنے اللہ جی میں نو رحمتہ فرما دے نو نبی بھی فرما رہنے اللہ اپنے میںã accent حضرت عبراہیم اللہ دے کلو رحمتہ سوال فرما رہنے حضرت یکوب نبی اللہ دے کلو رحمتہ سوال فرما رہنے حضرت یوسف نبی کرنے جن میسانئے نبی نے اللہ دے کلو رحمتہ سوال کرنے اللہ نے اپنے محبوب نور رحمتہ مجسمہ ہی بنا دیتا ہے اللہ فرما دے نواما ارسل نانکہ اللہ رحمتہ لیل آلمین سونے آؤں میں تینوں رحمتہ مجسمہ بنائے میرے اللہ نے میرے محبوب نور فرمایا تو سونے آؤں تو رحمتہ سو ہے ہی رحمتہ تو اپنا پورا جسم میرے نبی دا رحمتہ میرے نبی پورے جہانا واسے رحمت بن کے آئے میرے ویر میرے نبی جسم کام دندر جدو آئے نئیسی آلمی روا اندر اوسوہ قدوی رحمت لیل آلمین جدو دھونی آتے آئے اوسوہ قدوی رحمت مدینہ اندر نے میرے محبوب پھر بھی رحمت مدینہ اندر نے پھر بھی میرے محبوب رحمت میرے محبوب رحمتہ پورا مجسمہ نے آمینہ دلانو اللہ نے رحمتہ اللہ نے رحمتہ بہت بڑا مجسمہ اقرار دیتا ہے میرے اللہ اللہ اکبر اللہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراتیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا مل جام زعیفوں کا ماوا یتیموں کا والے غلاموں کا مولا یتیموں کا والے غلاموں کا مولا اتر کر رہے را سے سوے قوم آیا ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لائیا میسے خام کو جس نے کندن بنایا مٹی کو جس نے سونا بنایا اللہ اکبر اللہ بات کریں اللہ دے محبوب ایت پورا آمینہ دلانو اللہ نے رحمتہ مجسمہ کے اے میرے نبی پورے جہاناں رحمتہ بن کے آئے نے اور شفقتہ بہت بڑا خزانہ بن کے آئے نے میرے ویرم اور اگری بات اگر تو چاہنا ہے اللہ میں نو رحمتہ تا فرما دے تے پھر میرے ویرم میرے محبوب نے پھر عملی بیان فرمائے نے اگر چاہنا ہے اللہ تھا نو رحمتہ فرما دے تے رحمت کمیں مل دیئے آؤ سنو قرآن کے اندہیں وَعِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَسْتَ مِعُولَهُ وَعَنْسِ تُمْ لَا لَكُمْ دُرْحَمُونَ اگر رحمت چاندے ہو میرے ویرم اگر رحمت چاندے ہو ایس بات نو غور نا سنو ار بندہ ہی فقیرتے مسکینے ار بندے نو اللہ دی رحمتی ضرورتیں ار بندے نو اللہ دی رحمتہ مانگتے فقیریں تو پھر میرے ویرم اجتے آنا توجر نوڑ فرمالوں رحمت حاصل کرنا چاندے ہو اللہ دی ہر ٹائم رحمت چاندے ہو تیر عبدِ قرآنوں غورنا سنیا کروں وَعِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَسْتَ مِعُولَهُ وَعَنُسِتُ لَعَدْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ جدوں قرآن پڑھے آجائے قرآنوں غورنا سنیا کروں قرآن ایسی پیاری کتابیں یہ بندہ بھی اس کتاب تے غور کر دیں جدوں میں قرآنوں غور نہ پڑھ دیں تے غورنا سن دیں تے دل لگا کے سن دیں اللہ اس بندے نو اپنی رحمتاں تا فرما دیں دیں میرے ویرن آج بھی موقع بنیا ہوئے اور جدوں بھی موقع بنیا ہوئے قرآنوں غورنا سنیاں انو بھی اللہ دی رحمتاں برس رہیانے میں نو اللہ دی رحمت یقینے اللہ دی رحمت امین دیں کیونکہ جمع دی قیمتی کڑیاں بڑیاں قیمتیں اس کڑی اندر قرآن اور حدیث سنائی جا رہیے میرے محبودہ فرمان میرے سامنے آیا آپ فرمان دیں جسے قرآن پڑیا جائے اور اللہ دیاں باتاں سنائیا جان اس جگہ نو اللہ دی رحمتاں بلیں دیں اللہ اللہ اپنی رحمتاں اللہ صاحب نے نصیب فرما دیں رحمتی بات آئی ہے نا اللہ اللہ کہی ایسے موقعیں جنانوں اللہ نے رحمت قرار دیتا ہے اللہ صاحب نے اللہ اپنے کار بید اللہ لے جائے اللہ صاحب نے کہا جو اللہ آمین اللہ بید اللہ حطیم دی جگہ بید اللہ حصہ ہے اللہ بید اللہ حصہ ہے حتیم وہ تھے کہ پرنالہ رحمتاں وہ تھا نا ہی رحمت ہے اللہ حکم اللہ رحمتاں پرنالہ اللہ اللہ سب میرے دوستہ مدرگن پنچھا دیتے ایسے کئی خوش نصیب دعا فرما دیتے ہیں کنیں خوش نصیب نے اس رحمت پرنالہ کھڑے ہوگے دعا مانگے آگے نہیں تک ہی منتظر نہیں انشاءاللہ دعا فرماتے اللہ ضرور رہ جاتی رحمت نار بابا جی سمسام نے ہوتے جا کے اللہ نے دعا کیتی ہے ہاں تکی نے اینجی کر کے پرنا رہا ہے پرنا رہا ہے تھا ہاں دینے وَقْزَرَا تُون تِ زُخُر رحمت دے پرنا لے آم وَقْزَرَا تُون تِ زُخُر رحمت دے پرنا لے آم آسیاں تے رحمت دیاں چھٹاں پاں منوالے آم اُن بھی رحمت تُون بھی رحمت رَلْ گئیاں دو رحمت آم رحمت آم مولا دیاں تُون تیب گاں منوالے آم وَقْزَرَا تُون تِ زُخُر رحمت دے پرنا لے آم آگری کار سنو آن دینے کتنی رحمت تیرے اُدھے مولا رحمان دین کتنی رحمت تیرے اُدھے مولا رحمان دین کعبات اللہ دے بنے رینو ہاتھ پا منوالے آم ہاتھ پا منوالے آم تیرے تھلے ساب کھلو کے رابطو منگن رحمت آم رابطو منگن رحمت آم سچ مچ آج تو رحمت آم دین بھور پا منوالے آم وَقْزَرَا تُون تِ زُخُر رحمت دے پرنا لے آم تیری تُون بھی رحمت تُون تے بچوں ہو کے آیا پانی جو برسات دا کار دیتاں کسی ربنے رتبے پا منوالے آم پیاری باہ کر دی رہے ایسے جب پی پائی تو مولا دے گرنوں گھوٹ کے ایسے جب پی پائی تو مولا دے گرنوں گھوٹ کے عشر تک اس ساتھ نوں پوراں با منوالے آم ایسے جب پی پائی تو مولا دے گرنوں گھوٹ کے عشر تک اس ساتھ نوں پوراں با منوالے آم وَقْزَرَا تُون تِ زُخُر رحمت دے پرنا لے آم بات ہو رہی ہے کہ اللہ دی رحمت بات ہو رہی ہے آمینہ دے لال جدوں یا اللہ کولوں منگے ہے اللہ دے کولوں رحمتہ ہی سوال کے تین اللہ دے کولوں جدوں ہی سوال کے تین میرے ویر اللہ دے نبی رحمتہ مجسمے آمینہ دے لال رحمتہ مجسمے رحمت نرمی پیارے محبود اتنی انتہا دیئے آپ بے پیارے محبود فرمان دینے لیڑا بندہ نرمی کرے گا اللہ میرا رحمانے اللہ نرمی کرنے والے نے اللہ نرمی نو پسند کر دینے اللہ شفقت کر دینے دوسری میں آپ پسندر نرمی کرے یا کروں آپ نے والدینہ نرمی کرے یا کروں آپ نے اشتداراں دے نال نرمی کرے یا کروں آپ نے ہمسائیاں دے نال نرمی کرے یا کروں دوسری نرمی کروگے نرمی میرے مالک نو پسندے خود میرے میں بھوک اتنے نرم نے میرے ویر ایک مقام تے قرآن پڑھ رہنے ان تو عزیب ہم فائنہ ہم عباد کے حضرت عیسیٰ نبی دا ذکر پڑھ رہنے پردیاں پردیاں حضرت عیسیٰ نبی دے جن آن دینے اللہ سونے آن اجرے گھنے گارنے دے تیرے بندے نے جے معاف کر دے تیرے بندے نے میرے نبی شران این پڑھ کے رادہ گئی حصہ روئی جا رہنے اے خوئی پڑھی جا رہنے ان تو عزیب ہم فائنہ ہم عباد کے اللہ جے تم معاف کر دے تیرے بندے نے تیرے نہ معاف کرتا ہی تیرے بندے نے اس بات لوں گل کر کے میرے آمنہ دلال روئی جا رہنے جا گاندے پیر اینا روئے نے آسمان تو جبریل آ گیا جا میرے جبریل میرے محبوب نوں جا کے پوچھے تیرے سونے آن تو رو کے ہو رہے ہیں تیرے رومندی کی بجائے جبریل امین آئے نے میرے پیارے محبوب دے کول جبریل فرما دے سونے آن میں نوں اللہ پاک نے بھیجے آئے تو آڑے رومندی بجا میرے اللہ پاک بچھ رہنے حالاکہ میرے اللہ نوں سب ہی پتہیں میرے بیر میں دس نیچان نام کہ سارے جہان نوں نے بنیا لوگانے اللہ دے کول و رحمت مگیاں نے اللہ نے سارے جہان تو ساری قیمت اللہ نے اپنے محبوب نوں رحمت اطاف فرمائیے میرے محبوب رو رہنے آن دینے سونے آن جبریل نوں میرے محبوب فرمان دینے میرے رون دی وجائے میرے محبوب فرمان دینے رب امتی رب امتی اللہ میری امت حال تے رہن فرمائی اللہ میری امت حال تے رہن فرمائی امت امت کر کے میرے محبوب روئی جا رہنے اور انا رو رہنے آپ فرمان دینے آسمان تو جبریل آگے جا میرے جبریل میرے اللہ فرمان دینے جا میرے جبریل میرے محبوب نوں کہہ دے اپنا سونے یا رونا بس کر دے میں تیری امہ دے مطلق میں تنوں راضی کر دیں مانگا میں تنوں مطلق میں تنوں راضی کر دیں مانگا کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسوا سے کہنے آم جیڑا لڑے اس دل اگ جاندام انہوں ملنا عجب نظار آجے اے سارے پیغمبر نے آندھے نے لوگ حضرت عیسیٰ موسیٰ یوسف یونس سونے نے سارے نویز اپنے مرتبے نے اپنے مقام نے اللہ اکبال اللہ آندھے گیرے آندھے نے لوگ حضرت عیسیٰ موسیٰ یوسف یونس سونے نے پر نبی محمد ورگام پر نبی محمد ورگام نہ ہویا نہ کوئی ہونا ہے کوئی لب کے لے آؤ سجنوں جیڑا اے دے رتبیں پارا جے جیڑا لڑے اس دل اگ جاندام انہوں ملنا عجب نظار آجے موسیٰ مارے سوٹا پانی تے تے راویچ بان جاندام میرا نبی کرے اشارام چان دو ٹوٹے ہو جاندام جیڑا لڑے اس دل اگ جاندام انہوں ملنا عجب نظار آجے موسیٰ مارے سوٹا پانی تے پانی پتھرہ میں چون چالدام اے قدرت آمر بانی جے قد ہاتھ ویچ نکلے پانی اے قد انگلہ چون نکلے پانی بن جاندام اجب نظار آجے جیڑا لڑے اس دل اگ جاندام انہوں ملنا عجب نظار آجے ایک بندہ دددہ پے آلا میرے نبی دے کول لے آیا سین نبی سطر صحابات آئیں پہلوں رج رج کے پل آیا سین اور ساڑھے پانی ساڑھے نبی نے پھر پیتا نمیان نہیں کے ناراجے اجیڑا لڑے اس دل اگ جاندام انہوں ملنا عجب نظار آجے لوکی اڈیاں چک چک ویکھن اللہ اکم اللہ لوکی اڈیاں چک چک ویکھن پئی ترسد دنیا ساری جے او آگے نبی محمد او آگے نبی محمد محمد دی اسواری جے جن بوا جنتان دا کھل جانا بوا جنتان دا کھل جانا جدو کرنا سونے اشار آجے او جیڑا لڑے اس دل اگ جاندام انہوں ملنا عجب نظار آجے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ ربی اللہ رحمتی بات ہوئی ہے کہ ہر وقت ہر ٹائم ہر حال اللہ دے کھلو رحمت سوال کرنا چید ہے کہ اے رحمت اتنی بڑی وسیع ہے ایڈی قدر والی ہے کہ کوئی ایسا نبی نے جنہیں اللہ دے کھلو رحمت نہ مگیا اس وقت سے سارے دو صحباب تے سارے جہان تو بڑی قیمتی بات ہے سارے امبیان اللہ دے کھلو رحمت مانگ کے لئیے تے اللہ نے اپنے محبوب بغیر منگی عطا فرمائی اور اے انتخاب میرے پیارے محبوب ہے اللہ تعالیٰ تولی سب دی حاضری اللہ تعالیٰ کبور فرمائے اور سب نے اللہ وقت یہاں دی تفیق نصیب فرمائے سارے دل لگا کے دعا فرما دے ہو اس دے کیونکہ اللہ دے کارنے انہی آبادی وقت سے ساڑے سہر تے کچھ وقت تک اللہ نے پاک رکھی ہے توڑی 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 شف کے توڑا پیار چاہید ہے سارے وقت تے پہنچا کرو تاکہ بعد شروع ہوئی ہے آخر تک بات سمجھ آ جائے تے جنیاں نکھیاں موڑی کمزوریاں انشاء نکل جان گیاں بینٹری گئی سی تے وہ دوبارہ واپس آئی ہے تے وہ انہیں کام نہیں دیتا بینٹری دمیدی بھی ضرورت تے اندواز تجرہ مسئلہ سپیکر تا معاملہ ہے وہ بھی انشاء اللہ اللہ کے دخواست کار دے ہو سارے